سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جو یانگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیول 5 لینڈ میں آ گیا تھا جہاں لیول 3 سیٹ کے ڈی کے اور جونگ بھی شد آدھی آدمی اوس کو بنانے کے لیے وہاں کام کر رہے تھے جیا فینگ نے سپیچل بشٹی کے ایک جونڈ کے ساتھ وہاں آیا تھا پر واٹر میلن اور لو جیان نے انہیں آسانی سے ختم کر دیا تھا لو جیان نے جیا فینگ پر اٹیک کیا پر وہ نیچر کے ساتھ جڑا ہوا تھا جسے لیو اور لو جیان مل کر بھی اسے ختم نہیں کر پائے تھے اور وہاں سے نکل گیا تھا پھر اب ہم سیکنڈ لیول کے اور کا سین دیکھتے ہیں جہاں یانگ بیوین اپنی ڈیوینیشن بول کی مدد سے سو کے خلاف والے ویکتی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے جسے اسے لیول فائب کے لینڈ کا سین دکھائی دیتا ہے جہاں وہ جیا فینگ کو دیکھتا ہے پر وہاں ایک عجیب انرجی موجود تھی جسے یانگ بیوین پر تیز دباؤ پڑتا ہے وہ آگے کا درشن نہیں دیکھ پاتا کانگ اور لنگ جیو ٹین سے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کون تھا یانگ بیوین بتاتا ہے کہ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ وہ انسان تھا جس نے ہمارے رین ریال میں کے بھاگی کو نشٹ کر دیا اور وہ ابھی لیول فائب لینڈ میں ہے پر میں آگے کا اور کچھ نہیں دیکھ پایا اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس انسان کو مارنا ہی ہوگا اور وہ اپنے ڈسیپل کو وہاں بھیجنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب ہم لیول فائب فوریش کا سین دیکھتے ہیں جہاں جیا فینگ گائل آلت میں آتا ہے کیونکہ لو جیان اور لیو ٹونگ میں کی اٹیک سے وہ کافی کمجور ہو چکا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اس نئے سیکٹ کے لائٹنگ والے لڑکے کے پاس اتنی پاورفل لائٹنگ ٹیکنک ہوگی جس سے میں کافی گائل ہو گیا اور وہ بڑا آدمی بھی کافی پاورفل تھا جس نے میرے سارے میری ڈینس کو نشٹ کر دیا جیا فینگ وہاں ایک ڈیوائن اسٹون کے پاس آیا تھا کیونکہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے اور اس ڈیوائن اسٹون کی وجہ سے ہی جیا فینگ نیچر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور نیچر کی پاور کو استعمال کر سکتا تھا وہ اس ڈیوائن اسٹون سے کہہ تھا کہ جلدی کرو اور میری بوڈی کو ہیل کر دو اگر تمہیں صحیح سوتے رہے تو میں مر جاؤں گا اس ڈیوائن اسٹون میں سے تیج انرجی نکلتی ہے جس سے جیا فینگ کی ساری چھوٹے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ پہلے کی طرح ہی نورمل ہو جاتا ہے ڈیوائن اسٹون سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو جیا فینگ کہہ تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے میں بس اس نئے جو یان کے سیکٹ کی پاور کا ٹیش لینا چاہتا تھا اس لئے میں جانوروں کی ایک بڑی لہر کو لے کر اس طرف گیا پر وہ وارٹر میلن پلانٹ کی کھیتی کر رہے تھے جنہوں نے ان جانوروں کو نگل لیا واسطہ میں وہ سیکٹ کافی عجیب لوگوں سے بھرا ہوا ہے ڈیوائن اسٹون بتاتا ہے کہ وہ سبھی کافی پاور فل ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لیول ون سیکٹ سے ہو جیا فینگ اسے چونک جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے لیول ون سیکٹ کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اس لئے اسی بلکل بھی سماؤنا نہیں ہے کیا ہو لیول ون سیکٹ سے ہو تو ڈیوائن اسٹون کہتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ہو لوگ اپر ریالم سے ہمارے رین ریالم میں آئے ہو جیا فینگ کو اس کی بات صحیح لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ان کے ساتھ فائٹ کرنا کافی دلچسپ ہوگا تب ہی وہاں کانگ جوان پاویلین کے دو ڈیسیبل آ جاتے ہیں جنہیں کانگ گومنگ نے جیا فینگ کو مارنے بیجا تھا وہ دونوں ڈیسیبل کہتے ہیں کہ کافی سمیں بعد ہمیں اس جنگل میں کوئی انسان ملائے تم ہمارے شکار ہو اور ان میں سے ایک ڈیسیبل جیا فینگ کو مارنے جاتا ہے پر وہ اپنی ڈیویل وائن کی مدد سے اس ڈیسیبل کو ہی مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر وہاں موجود دوسرا ڈیسیبل ایران ہو جاتا ہے جیا فینگ کہتا ہے کہ تم لاپروائی سے میرے جنگل میں چلے آئے کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اس لیول فائیو لینڈ میں کافی سارے خطریں موجود ہیں اب وہ دوسرا ڈیسیبل بھی اپنی سوٹ کو باہر نکال لیتا ہے اور غصے میں جیا فینگ کرنے آتا ہے پر جیا فینگ اسے بھی اپنی ڈاک وائن کی مدد سے مار ڈالتا ہے کانگ جوان پویلین کے دوسرے ڈیسیبل بھی اس کی درد بری چیگوں کو سن لیتے ہیں جس سے وہ تیجی سے اس طرف آتے ہیں وہ سبھی اپنے دو ساتھیوں کو اس طرف مرا ہوا دیکھ ایران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پودے ہمارے لوگوں کا شکار کیسے کر سکتے ہیں جیا فینگ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا وہ انہیں کہتا ہے کہ کیا میرے اس لیول فائیو لینڈ میں تمہارے لیول ٹو سیٹ کے ڈیسیبل اتنے کمجوروں چکے ہیں جو یہاں خود بھلی چڑھنے کے لیے آ گئے کانگ جوان پویلین کا ایک سینئر ڈیسیبل جس کا نام کانگ لوان تھا اسے کافی گصہ آتا ہے اور وہ اپنے سبھی جونئرز کو یونیورس فورمیشن کا نرمان کرنے ہو کہتا ہے وہ سبھی اپنی پہاڑ کو ایک ٹویٹ کر کے فورمیشن کا نرمان کرنے لگتے ہیں جیا فین کہتا ہے کہ میں نے اس یونیورس فورمیشن کا کافی نام سنا ہے جس سے کسی کے بھی جیون اور مرتیوں کو نداریت کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی مدد سے دشمن کی چالوں کو پہلے ہی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے جس سے سمائے شکتی سے پلٹ وار کر کے کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے یانگ لوان نیرانوہ کہتا ہے کہ تم ہمارے یونیورس فورمیشن کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہو یہ فورمیشن ہمارے کانگ جوان پویلین کا ایک سیکریٹ فورمیشن ہے جیہا فین کہتا ہے کہ میں کافی کچھ جانتا ہوں پر دورواگی سے تم لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے پر میں جانتا ہوں کہ تمہارے سیٹ کے پارفول لوگوں نے یا تمہیں میری جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہے پر اس لینڈ فائیب میں کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا اور وہ اپنی ڈیویل وائن کی پاور سے ان سبھی ڈیسیبل کو مارنے لگتا ہے کانگ لوان یہ دیکھ کر کافی ایران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا یونیورس وارمیشن سورگ اور پرتی کے سبھی اٹیک کی بہشانی کر سکتا ہے تو اس وارمیشن نے تم پر اٹیک کیوں نہیں کیا جیہا فین کہتا ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو سورگ اور پرتی کے نیاموں سے پرے ہیں اور وہ کانگ لوان کو بھی مار ڈالتا ہے اور ان سبھی کی انرجی کو ڈیوائن اسٹو نیزو کر لیتا ہے پر وہ جیہا فین سے کہتا ہے کہ انرجی ابھی بھی پریابت نہیں ہے تو جیہا فین کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو جلدی میں تمہارے کھانے کے لیے ایک پاور فور پیٹیشنر کی تلاش کروں گا اب ہمیں لیول فائب لینڈ کے دو مرچینڈ کو دکھائے جاتا ہے جو لیول فائب لینڈ میں موجود اس ویچل پلانٹ کو سیل کیا کرتے تھے انہوں نے نی آنر کو کچھ پلانٹ بیچے تھے جس کے بدلے میں نی آنر نے انہیں پل دی تھی وہ دونوں باتیں کرتے ہیں کہ گویون سیٹ کی نی آنر واقعی کافی دنی ہے ہم نے انہیں سیف کچھ اس ویچل پلانٹ بیچے اور اس نے مجھے دو لیول فور کی پل دے دی اگر ہم ان پلز کو کلٹیشن کے لیے استعمال کرے تو مجھے امید ہے کہ ہم ایک مہینے کے اندر نشید روح سے لیول فور سیکٹ میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ تم نے بلکل صحیح کا میں نے اپنے اس ویچل فلاور کو بھی لیول تھری کی تین پلز کے بدلے بھیج دیا واقعی آج مجھے کافی بڑا منافع ہوا اب وہاں لیانگی سیکٹ کا سینئر ڈی سیپر لوگنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے جو ایک مرچینڈ پر اٹیک کر کے اسے مار ڈالتا ہے دوسرا مرچینڈ کا بھی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سبھی لیول فائیب لینڈ کے پیٹشنہ نہیں ہو تم کافی بے شرم ہو تم ان لوگوں کو مار رہے ہو جو سیم لیول پر نہیں ہے کیا تم بھگوان سے نہیں ڈر دے جو تم رین ریال میں کے رولز کو توڑ رہے ہو وہ مرچینڈ انہیں باتوں میں الجا کر اپنی مشٹ ٹیکنک کو ایکٹریٹ کر رہا تھا کیوں کہ وہ جانتا تھا کیوں اسے بھی مار ڈالیں گے جو ای انگ اپنے ایک ساتھی کو اس پر اٹیک کرنے بیشتا ہے تب ہی وہ مرچینڈ اپنی مشٹ باہر کا استعمال کر کے وہاں دعا فیلا دیتا ہے جس سے اس پیٹشنر کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہ مرچینڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ تیجی سے بھاگتے ہوئے گویون سیکٹ کے لوج میں آ جاتا ہے پر جو ای انگ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ اس مرچینڈ پر اٹیک کر کے اسے دور گرا دیتا ہے جس سے وہ نی آنر کے پاس جا کر گیتا ہے وہ نی آنر سے کہتا ہے کہ پلیز میری مدد کرو نی آنر اسے کہتی ہے کہ تم واپس کیوں آئے اور تمہیں کس نے چھوٹ پہنچائی تب ہی جو ای انگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کافی سمی سے سن رہا تھا کہ گویون سیکٹ نے بھی لیول فائیو لینڈ میں پریش کر لیا ہے وہاں ستہ میں وہ بات سچ نگلی نی آنر گسے میں کہتی ہے کہ تم لوگ کون ہو اور اندادن لوگوں کو کیوں مار رہے ہو اگر تمہاری وجہ سے میرے پلانٹ کو نقصان پہنچا تو میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گی جو ان گسے میں کہتا ہے کہ لڑکی تم کافی زیادہ بول رہی ہو کیا تم مرنا چاہتی ہو زیادہ پار والے لوگوں سے کیسے بات کی جاتی ہے پر آج میں تمہیں ایک اچھا لیسن دوں گا اور وہ اپنے ایک جونئر کو سورٹیک کرنے بیجتا ہے جو نی آنر کو تھپڑ مارنے لگتا ہے پر جو انگ اپنے پار سے اسے روگ لیتا ہے اس پیٹشنر کا خود پر کانٹرول نہیں ہوتا جسے وہ جو انگ کو ہی تھپڑ مار دیتا ہے جسے وہ دو اور پیٹشنر کے ساتھ نیچے جا کر گرتا ہے جو انگ اسے میں کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو تم نے مجھے کیوں مارا وہ جونئر کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تبی جو انگ کی پار سے اس کی بوڈی چلنے لگتی ہے اور وہ بلاشٹ ہو کر مارا جاتا ہے جو انگ کے باقی ساتھ اسے کافی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر جو انگ اپنی پار سے انہیں بھی بلاشٹ کر کے مار ڈالتا ہے جو انگ اسے کافی ڈر جاتا ہے اور جویانگ سے کہتا ہے کہ جب میرے سینئر یہاں آئیں گے تو تم مسیبت میں پڑ جاؤ گے جویانگ اس کے پاس آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں کتنے لوگ میرا شکار کرنے آئیں گے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی